اسلام علیکم تو آج میں بناؤں گی تربوز کا شربت یہ بہت کم چیزوں سے بہت کم ٹائم میں بن جاتا ہے یہ میدے کی گرمی جگر کی گرمی کے لیے بہت بہتر ہے اور آپ اسے افتار میں بھی بنا کر پی سکتے ہیں تو چلیے دیکھتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کیا چاہیے تو تربوز میں نے لیا ہے تقریباً دو کپ اور اس کے میں نے چلکے اتار کر اس کو میں نے اس طرح کیوز میں کاٹ لیا ہے چینی اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیں نمک ایک چھٹکی پانی ایک گلاس اور یہ ہے تخملنگا تو یہ میں نے ایک چمچ بگو دیا تھا تقریباً آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے میں نے اسے بگوئے ہوئے تو اب یہ تقریباً پھول چکا ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے بلینڈر کے اندر شامل کریں گے ہم تربوز پانی چینی چینی آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق لے لیں نمک اور اب ہم ان ساری چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے تو یہ پلینڈ ہو گئے ہیں اور اب اسے چھاننا بہت ضروری ہے تاکہ اس کے جو بیچ ہیں وہ نکل جائیں تو اب ہم اس کو چھان لیں گے تو ہم نے اس کو چھان لیا ہے اور اب اس میں شامل کریں گے اور جو بچا ہوا ہے اس کو ہم جگ میں ڈال دیں گے تھوڑا مکس کر لیں اب ہم اس میں ڈالیں گے آئس کیوب تاکہ یہ تھنڈا تھنڈا ہو جائے تو لیجئے تیار ہے ہمارا تربوز کا شربت تھوڑی سی منت کے بعد بہت مزیدار بہت بہترین ہمارا شربت تیار ہے آپ لوگ بھی اسے ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک نئی ریسپی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی